فلم سمبا میں رنبیر سنگھ کے مقابل جانوی کپور کی جگہ سارا علی خان کو کاس کیا گیا اس معاملے پر ادھکارہ نے بلاخر خاموشی توڑ دی جانوی کپور جنہوں نے دوزار اٹھارہ میں فلم دھڑک سے اپنی کریئر کا آغاز کیا تھا وہ اب بولی وڈ کا ایک با سلائیت چہرہ بن کر ابری ہے ادھکارہ ان دنوں اپنی فلم مسٹر اینڈ میسز ماہی کی پروڈکشن میں مصروف ہیں جو صرف ایک ہفتے بعد یعنی 31 ماہ کو ریلیز ہونے جا رہی ہے انہوں نے حالیہ انٹرویو میں دوزار اٹھارہ میں ہی ریلیز ہونے والی روحید شیٹی کی فلم سمبا میں ان کو کاس کی جانے اور پھر سارا علی خان کو مرکزی کردار ملنے کی خبروں پر خاموشی توڑ دی جانوی کپور سے ان تمام خبروں سے متعلق سوال کیا گیا کہ آپ کو روحید شیٹی نے فلم سمبا میں سرنبیر سنگھ کے مقابل کاس کیا تھا لیکن پھر سارا علی خان کو وہ کردار مل گیا کیونکہ آپ نے اپنی فلم میں کاس سے متعلق رازداری کا پاس نہیں رکھا تھا اداکارہ نے پہلے تو اس خبر کی تعدید کی اور کہا کہ فلم ریلیز ہو چکی ہے اس میں دوسری اداکارہ نے کام بھی کیا میرے خیال سے اب اس پر گفتگو مناسب نہیں جانوی کپور نے مزید کہا کہ اگر فلم کا اعلان ہو گیا اور اس کی شوٹنگ بھی مکمل ہو چکی ہے تو بھی میں اس پر بات نہیں کروں گی دراصل میں تو ہم پرست ہوں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر مجھے کسی نے فلم کی شوٹنگ کرتے دیکھ بھی لیا تو میں کہہ دیتی ہوں کہ کون سی فلم مجھے بری نظر کی فکر لاحق ہوتی ہے اس لیے میں کسی سے نہیں بولوں گی